اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو شگر مل مالکان کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے اور دس دن میں چینی کی قیمت ستر روپے فی کلو کرنے کا حکم دے دیا ہے شگر کمیشن کی ریپورٹ کو آئے اکیس دن ہو گئے ہیں مگر آج بھی مارکٹ میں چینی کی قیمت پچاسی روپے تک ہے حالانکہ شگر کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق تمام ٹیکسز اور مل مالکان کا منافع ملا کر بھی ایک فیکٹری قیمت 63 روپے تیرہ پیسے ہونی چاہیے اب یہ معاملہ عدالت میں اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں شگر مل مالکان کی ترخواست کی سماد ہوئی چیف جسس اتر من اللہ نے سوال کیا کہ کمیشن نے کیا بتایا کہ عام سارف کیلئے چینی کی قیمت کیوں بڑھی چینی عام آدمی کی ضرورت ہے حکومت کو بھی اس حوالے سے ہی اقدامات کرنے چاہیے سادہ سی بات ہے کہ یہ عام آدمی کا بنیادی حق ہے عزانت کی پوچھنے پر مغدو ملی خان نے بتایا کہ چینی کی کل پیداوار کا تیس پیصد عوام استعمال کرتی ہے ستر فیصد کمرشل استعمال ہوتا ہے چیف جسس نے کہا کہ ریاست کو فکر بھی اسی تیس پیصد طبقے کی ہونی چاہیے تھی ستر فیصد کمرشل انڈسٹری کی نہیں شگر مل مالکان کے وکیل نے عطالت کو بتایا کہ انکوائری کمیشن کا مقصد عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنا نہیں بلکہ چینی کے کاروبار سے منسلک افراد کا میڈیا ٹرائل تھا وزیراعظم کے بواب نے خودی براہت تساب کے ذریعے شگر مل مالکان کا میڈیا ٹرائل کرایا گیا چیف جسس نے پوچھا کہ دو سال پہلے چینی کی قیمت کیا تھی شگر مل مالکان کے وکیل نے جواب دیا کہ نویمبر دو آزار اٹھارہ میں چینی کی قیمت تر اپن روپے فی کلو تھی اس پر چیف جسس نے رماغ دیئے کہ دو سال میں چینی پچاسی روپے فی کلو ہو گئی سماس کے دوران جسس اتمین اللہ نے رماغ دیئے کہ ہم چینی کی قیمت سے متعلق حکومت کو نوٹس کر کے پوچھ لیتے ہیں جب تک حکومت کا جواب نہیں آتا اس وقت تک آپ ستر روپے فی کلو چینی بیچے اگر آپ کو شرط منظور ہے تو ہم آئندہ سماد تک حکومت کو کاروائی سے بھی روک دیتے ہیں چیف جسس نے ایڈیشنر ٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا وفاق عدالت کے آپشن کی مخالفت کرے گا تو ایڈیشنر ٹارنی جنرل نے کہا کہ مخالفت نہیں کریں گے جس پر چیف جسس نے رماغ دیئے کہ یہ عدالت عمومی طور پر ایکزیکٹیو کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی یہاں پر مفاد عامہ کا سوال سامنے آیا ہے جس مقصد کے لیے کمیشن بنا تھا وہ ایڈریسی نہیں ہوا کمیشن کو عام آدمی کے چینی کی سہولت فراہم کے لیے کچھ کرنا تھا لیکن نہیں کیا یہاں ہر جگہ مافیا ہے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو پیٹرول غائب ہو گیا عدالت نے پیدائی دلائی سننے کے بعد حکومت کو شگر ملز مالکان کے خلاف کاروائی سے روک دیا ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ آئندہ سماد تک ملک بھر میں چینی ستر روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جائے صرف چینی کی قیمتوں میں کمی پر ہی نہیں پیری کے انصاف کے رنوما جہانگیر ترین کے محلول ملک جانے پر بھی آج اپوزیشن کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے کیونکہ آج اسمان بزدار کے ستیفے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب جن کا آج سماعت میں ذکر بھی رہا محمن خصوصی وزیراعظم برائیت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب آپ نے ٹویٹ کیا کہ آپ اپیل کریں گے اس فیصلے کو جو اسٹے آرڈر حکومت کی طرف عدالت کی طرف سے دس دن کا دیا گیا کہ ستر روپے کی چینی کریں حالانکہ ایڈیشن اٹرونی جنرل نے مانا تھا اس کے باوجود آپ چیلنج کریں گے اس کو دیکھیں شہزاد اکبر صاحب دو چیزیں ہیں انہوں نے جو کاؤسٹ اپ پروڈکشن ڈیٹامنٹ کی گئی ہے اس سے قریب تر بنا کے ستر روپے پہ کہا پرائس فکس کر دیں جہاں پہ جس چیز سے ہمیں اتراز ہے اور بسرد اعترام عدالت آلیہ کا کہ آپ جس ایکشن سے روک دیا کہ ان کے خلاف ایکشن کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہ لازم ہے کہ آپ شگر مل اسوسییشن والے لازم بنائیں کہ چینی ستر روپے پہ مارکٹ میں اویلبل ہو میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ شاید ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک اپنی طرف سے سمجھیں گے کہ یہ عدالت نے کہہ دیا ہے اب میں نے بھی شارٹ آرڈر دیکھا ہے اس میں تو کہا ہوا ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے جب ایکشن نہیں لیں گے تو ہم کس طرح سے چینی کو ستر روپے پہ لا سکیں گے بغیر ایکشن لیے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شگر مل اسوسییشن پھر اسی عدالتی فیصلے کا اترام کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بروکرز کے ساتھ مل کے چینی کی قیمتوں کو نیچے لائیں کیونکہ دیکھئے جو شگر کمیشن کی رپورٹ ہے وہ واضح تو بور پہ ثبوت دیتی ہے کہ ایک نیکسس ہے شگر کے بروکرز اور ملز کا آپس میں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوگا جہاں تک آرڈر کی ہے تو ہماری لیگل ٹیم اس کا جائزہ لے رہی ہے اور میں نے آج اس طرح اپنی ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے اب وہ شاید ہم اسلامباد ہائی پورٹ میں ہی کریں یا سپریم پورٹ میں کریں اس کا فیصلہ بھی سبتہ ہو جائے گا لیکن یہ لازم ہے کہ ہم اس جو سٹے آرڈر ہے اس کو بھی چیلنج کریں گے بکاوز ہم نے بڑی محنت کر کے چار پانچ ماہ میں یہ چیز ایک کھڑی کی ہے ایک determination ہوئی ہے ایک چیز کی اور اب اس کے اوپر دیکھئے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ شگر کمیشن کی رپورٹ نے کسی کے اوپر کوئی کسی کو اتھکڑیاں نہیں لگا دی کسی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کر دیا ایکشن ہونا ہے ان فیکٹس کی روشنی میں جو کمیشن نے ڈونڈے ہیں اب ہر ادارہ اپنی سٹیچوٹری ڈومین کے اندر کام کرے گا چاہے وہ انٹی کرپشن ہو صوبے کی سطح پر یا وفاق کی سطح پر نیب ہو ایف آئی اے ہو ایسی سی پی ہو ایف بی آر ہو انہوں نے کام کرنا ہے اپنی سٹیچوٹری اس میں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کے خلاف غلط فیکس کا ڈیٹرمن ہو رہا ہے اس چیز کو وہ ضرور چیلنج کر سکتا ہے لیکن شگر کمیشن کی چیز کو چیلنج کرنا اور یہ کہنا جی کہ اس پر سٹی آٹر کرتے ہیں اس کی کوئی مجھے خاص منطق سمجھ نہیں آتی اور میں بڑا تھوڑا سا مجھے قانون کے بارے میں علم ہے اور جیسے ہی وفاق کا موقع عدلیہ کے سامنے جائے گا تو ایم شور کہ یہ اسٹی ویکیٹ کرتے ہو جائے گی سب مگر ٹائم باؤنڈ ہے دس دن کا تو اسٹی ہے ایک کس دن ریپورٹ کو آئے ہو گئے چینی کے قیمت پچاسی روپے ہے دس دن کا کہا ہے کہ آپ ایکشن نہ لیں اور ستر روپے شکر مل مالکان نے اگری کیا کہ وہ کریں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں شاہزیب کہ صبح ستر روپے کی ہو جائے تو ہم دس دن کوئی ایکشن نہیں لیتے دس دنوں بعد ہم عدالت میں جا کے اپنا جو موقف ہے جو ہمیں اسے ریٹن کومنٹس بھی ہیں ان کی پیٹیشن کے اوپر وہ جمع کرا دیں گے جو اس میں کچھ کانون نکتے بھی اٹھائے گئے ہیں اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا لیکن میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ہم ایکشن بھی نہ لیں اور پھر یقینی بھی بنائیں کہ شگر کی قیمت ستر روپے ہو وہ پھر حکومت کے پاس دیکھئے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں گے کہ آپ جی نہیں ستر روپے کی کر دیں آپ کے پچھلے پروگرام میں یہ آپ نے مثال دی تھی شاید بیاسی روپے کی انہوں نے یوٹریٹی سٹور کو چھے لاکھ تین لاکھ ٹانچینی بیچی تو ایک طرف تو وہ والی بدماشی کا ماحول ہے دوس طرف اب وہ اس فیصلے کے اوپر کہیں گے اچھا اب ہو گا یہ میں آپ کو بھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وہ مل والے کہیں گے جی دیکھیں مارکٹ کے اندر تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے پٹیشن میں سارے گئے ہیں وہیں مل والے بروکر تو کوئی نہیں گیا ہوا اب بروکر کے اوپر اس پٹیشن کام کیسے اس کے اوپر لاغو کریں گے جبکہ جو ہمارا ایکشن میٹرکس ہے اس کے اوپر ایکشن صرف شگر مل والے کے اوپر نہیں ہے بروکر کے اوپر بھی ہے میڈل مین کے اوپر بھی ہے سٹے والے کے اوپر بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب زیاری بات ہے ایک سائٹ جاتی ہے اپنا آرگومنٹ کرتی ہے تو اس کو اپنی طرف کے فیکس بتاتی ہے اپنے فیور کے فیکس بتاتی ہے وہ پوری پکچر عدالت کے سامنے نہیں رکھتی تو جیسی ہم رکھیں گے تو عدالت کی طرف سے تو مجھے خیال ہے کہ ہمارے ہی محقوق کی تائید ہوگی لیکن دس دن میں ہم تو پوری اپنی کوشش کریں گے وفاق جو بھی اس کے آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے باقی چیزوں کو کہ ہم کس طرح سے اس کی قیمتوں کو ستر روپے یا شاید اس سے بھی نیچے لانے کی کوشش کریں لیکن چونکہ سپریم کورٹ سوریہ ہائی کورٹ نے ایک قیمت رکھ دی ہے تو آپ تو ہم ستر روپے تک تو لانے کی کوشش کریں گے اگلے دس دنوں میں برس مکر آپ نے کیسے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بروکرز کا یہ بہانہ بنا دیں گے اب کیسے بنائیں گے آپ نے ہمارے پچھلے شو کا حوالہ دیا تو اس میں ہم نے حقائق رکھے ہیں کہ یہی شگر مل مالکان چھیتر روپے کی بسکٹ بنانے والی کولڈنگ بنانے والی کمپنیوں کو بیچتے رہے ہیں چینی ہم نے حقائق رکھے ہیں کہ یہی 89 روپے سے 82 روپے تک یوٹلیٹی سٹور کو بھیتتے رہے ہیں یہ پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہے اوفیشل ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے تو یہ کیسے کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو سستی بیچی تھی بیچ میں میڈل میں نے یا بروکر نے بڑھا دی یہ پورا اوفیشل ڈیٹا موجود ہے کہ کتے روپے کی بہتتے رہے ہیں دیکھیں بلکل کاروائی ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ کاروائی نہیں ہو رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تو دیگر شوائد بھی ہیں مثال کے طور پر بھی آپ نے بتایا یہ 76 روپے کی چینی جو ہے یہ مخلف بسکٹ والوں کو یا یہ کولڈرنگ منفیکشنگ میں دے رہے ہیں یوٹلیٹی سٹور کو زیادہ دی ہے جبکہ ٹیکس کی مد میں پیسے کام اداکے جا رہے ہیں اس کے لیے ایکس میل پرائیس اور دکھائی جاتی ہے جب یوٹلیٹی سٹور نے ٹینڈرز کیے تو اس میں بھی بیتوز یہ کارٹلائزیشن ہے اب وہ کارٹلائزیشن کے اوپر جو ایکشن ہونا ہے اس سے بھی کیونکہ دیکھئے گورنمنٹ نے جب وہ ایک ایکشن لینا ہے تو سب سے بڑی مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ایک نوٹس ایشو کرتے ہیں کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کے اوپر سٹے آتا ہے اب یہ ایکزیکٹی وہی سچویشن ہے کہ جب ایکشن لیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر سٹے آ رہا ہے ایک لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وکری ہے ہمیں یہ دس دن کا ٹارگٹ مل گیا ہے اب تو یہ ستر روپے پر جینی ان کو لانی پڑے گی کیونکہ ایک تو یہ خود انہوں نے دس دن بعد آکے دالت کو جواب دینا ہے کہ ان کا کیا کردار رہا ہے لیکن حکومت وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کو حکم ہوا ہے کہ آپ اس قیمت کو ستر روپے پر لے کے ہیں تو ہم اس کو ستر روپے کے اوپر لے کے جانے کیلئے کام شروع کر رہے ہیں اور اس سلائٹ میں کر رہے ہیں صاحب آج اپوزیشن نے سوال اٹھایا ایک تو اسمان بزدار صاحب کا استیفہ مانگا ہے دوسرا جانگیر ترین صاحب کے باہر جانے پر سوال اٹھایا تو اسمان بزدار صاحب سے یہ نیب نے پوچھ کے بتانا ہے عوام کو کہ بھئی رپورٹ کہتی ہے کہ آپ کے اوپر ایک سیاسی اثر و سوخ استعمال ہوا جس کی وجہ سے آپ نے سبسیڈی دی ان لوگوں کو جو آپ پر سیاسی اثر و سوخ استعمال کر سکتے تھے آپ سبسیڈی آدم جانگیر ترین صاحب کو دی خسرو بختیار صاحب کے بھائی کو دی ان گروپس کو دی تو یہ تو پوچھ کے کمسکر مزیراعظم بتا سکتے ہیں کہ اسمان بزدار پر کس نے سیاسی اثر و سوخ استعمال کیا تھا اس کے لئے تو نیب کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ریو کے گروپ اور جیڈی و گروپ دونوں کو ان کے سائز کے مطابق وہ سبسیڈی لیتے رہے ہیں یہ رپورٹ کے اندر ہی بڑا واضح ہے کہ ماضی میں بھی یہ سب سے زیادہ سبسیڈی ان دو گروپس کو ملتی رہی ہے کیونکہ یہ ایکسپورٹ سب سے زیادہ کرتے ہیں ان کا سائز اف پروڈکشن بہت زیادہ ہے یہ بڑی ملے ہیں یہ بڑے گروپس ہیں مگر ماضی کے مقابلے میں عثمان بزدار نے مارکٹ سائز سے زیادہ سبسیڈی دی پچھلے تین سال کا ڈیٹا دیکھیں ان دونوں گروپس کو ملا کے 28 فیصد سبسیڈی لی اور عثمان بزدار صاحب نے 40 فیصد سے زائد ان دونوں کو سبسیڈی دی دونوں کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو پھر تو زیادہ بڑا سوال اڑتا ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایکسپورٹ تھی فرسٹ کم اس میں کتائی ہے وہ کاؤسٹ آف پروڈکشن کی ڈیٹامینیشن نہ کرنا ہے اب اس چیز کے اوپر ہم نے یہی چیز معاملہ دے دیا نیب کو کہ اس میں اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر تو کوئی ڈیرلیکشن آف ڈیوٹی ہے اور ایک چیز کرنی اس طریقے سے چاہیے تھی نہیں تو اس کو وہ اس طرح سے دیکھیں اور اگر اس میں کوئی کرپشن بھی ہے دیکھیں ایک طرف دو اشاریہ چار ارب روپے کی سبسیڈی ہے اور دوسی طرف بیس ارب روپے کی سبسیڈی ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ایش آزیب مگر اس سبسیڈی کے بارے میں آپ کے بنائی ایوی کمیٹی نے کہا ہے کہ سیاسی عصر و حصوص استعمال کر کے لی گئی ہے تو وزیر آزم نے کہا تھا کہ سب سے پہلا اعتصاب میرا اور میری کابینہ کا ہوگا وزیر آزم کہتے تھے کہ جو حکومت میں ہو اس کو پہلے استیفہ دینا چاہیے پھر الزام صاف کر کے پھر واپس عوضہ لینا چاہیے مگر اسمان بزدار کے لیے کیا سٹینڈرڈ الگ ہو گئے ہیں اگر اب ان پر الزام لگا ہے نہیں دیکھیں انہوں نے چیز کی مثال بھی قائم کر دی انہوں نے پورے 29 ارب روپے کی سبسیڈی کا کیس نیاب کو بجوایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ڈھائی ارب چھوڑ دیں پچھلے ماضی کا کریں سارا معاملہ نیاب کو بجوا دیا اب اس میں میری ایک آش سن لیجئے دیکھئے جو اگر آپ سیاسی عصر رسوع کی بات کر رہے ہیں وہ سیاسی عصر رسوع ہے شگر مل اسوسییشن والوں کا اور آج آپ اگر پیٹیشنر کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے کسی ایک پارٹی سے وہ بستگی نہیں ہے یہ ہر دور میں ہر پارٹی میں صدہ بہار ہیں یہ شہد اکبر صاحب جب شاید کاناباسی کی سبسیڈی کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سلیمان شہباس کے کہنے پر سبسیڈی دی حالانکہ اسنوں نے بھی سب سے زیادہ سبسیڈی جانگیر ترین اور خسرو بختیار کے گروپ کو دی مگر جب عثمان بزدار کی سبسیڈی کی بات آتی ہے حالانکہ انہوں نے سلیمان شہباس کی شگر مل کو کوئی سبسیڈی نہیں دی ساری کی ساری زیادہ تر شگر جو سبسیڈی ہے وہ آپ کے تحریک انصاف کے رینماوں کو دے دی تو پھر یہ پورا کا پورا شگر مل بن جاتی ہے یہ ڈبل سٹینڈر ہے سار دیکھیں یہ تو پرمیشن کی رائے تھی کہ ان کے اوپر سیاسی اصدر سوک یہ آپ کی اس کی انٹرپرٹیشن ہے کہ کسی سیاسی جماعتی آپ کہنا چاہتے ہیں جانگیر ترین صاحب نے کوئی یوز کیا ان کے پاس تو کوئی پارٹی کا ہدا نہیں تھا ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا کہنا بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی اب ایکسلونیشن دیکھیں ہم نے تو یہ مثال قائم کی اپنے اتصاب کے لیے کہ اپنے سٹنگ چیف منسٹر کو ان کے جو دی ہوئی سبسیڈی کا ریفرنس ہے وہ ہم نے نیپ کو بیج دیا کہ آپ ان کو اسی طرازوں سے تولیں جس سے آپ شاید کان عباسی شباز شریف یا اس سے پہلے کے جتنے سبسیڈیز دیے ہوئے ہیں اس کو تولیں اور ایک انڈیپینڈنٹ فورم کو دے دیا اب جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کے اوپر سیاسی سرسو کس کا استعمال ہوا ان کا یہ کہنا ہے ان کا کمیشن کے سامنے بھی یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کی پلٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں کہ بار آپ کو کسان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کا گنہ کرش کرنے کے لیے اس سے گنہ خریدا نہیں جاتا یہ وہ والی سیاسی کمپلشن ہے ہو سکتا ہے شاید کان عباسی صاحب کی بھی کمپلشن ہو مگر عثمان بزدار کی بات آیا تو کسانوں کی کمپلشن ہو گئی ہے ورنہ آپ نے بقیدہ پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ سلیمان شباز نے شاید کان عباسی سے دلوائی اور عثمان بزدار کی جہانگیر ترین صاحب سے کیا تعلق ہے ترین صاحب کا تعلق تو عمران خان صاحب سے تھا ان کی دوستی تھی فنڈنگ پارٹی کو وہ کرتے رہے تو یہاں کوئی کنیکشن نہیں بنتا ہے عثمان بزدار عمران خان جہانگیر ترین میری باتوں سے آپ ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب یا پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی طریقے سے بریو ذمہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سبسیڈیز کا معاملہ جو ہے وہ ایک ساتھ نیب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس کو ایک ہی ترازو سے تولیں ہم بریو ذمہ نہیں کر رہے اگر میں یہ کہہ دوں بریو ذمہ کر رہا ہوں تو میں تو میرا خیال ہے خود اپنی حکومت کے ساتھ اور اپنی اس کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں ہم نے تو کہا ان کو سیم ترازو سے تولیں اور سب کو اس میں یہ تو نہیں ہو گیا کہ آج شلمان شباز یا وہ شاید حکان عباسی صاحب اس میں چار شیٹ ہو گئے یا دوسرے لوگ چار شیٹ ہو گئے باقی جو میں ان کو جواب دیتا ہوں ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں جو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں مگر عمران خان صاحب کے جو سٹینڈرڈ تھے جس پر الزام لگے حکومت میں ہو تو استیفہ دے اپنا نام صاف کر آئے اور واپس عودہ سبال لے وہ اپوزیشن میں رہ کے اور دوسروں کے لیے ہوتے ہیں اپنے لیے نہیں ہوتے ہیں خسرو بختیار کے لیے نہیں ہوتے ہیں عثمان بزار کے لیے نہیں ہوتے ہیں سٹینڈرڈ الگ ہو جاتے ہیں ان کے دو چیزیں ہیں شاہزیب ایک چیز میں بڑی کلیریفائی کر دوں یہ معاملہ کہیں اور بھی چل رہا ہے جو خسرو بختیار صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے میں اس کی کلیریفکیشن ایک وجہ سے کرتا ہوں خسرو بختیار صاحب کا کوئی انٹرسٹ شگر انڈسٹری کے اندر نہیں ہے ان کے ایک بھائی ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں وہ مائنورٹی شیئر ہولڈر ہیں یا آر وائی کے اندر یہ بڑی کٹیگوریکل چیز ہے میں نہ ان کا ساتھ دے رہا ہوں نہ ان کے خلاف بات کر رہا ہوں نہیں مگر یہی بات جب اپنے بچوں کے لیے آپ شہباز شریف کی نہیں مانتے تو اپنے بھائی کے لیے خسرو بختیار کی کیوں مان رہے ہیں اس سے پہلے کہ جو خسرو بختیار کی پر ٹی ٹیز کے ذریعے جائداد بنانے کے الزام لگا اس کی تحقیقات نہ ہو جائے جو خسرو بختیار کی جائدادیں بڑھنے کے الزام لگا اس کی تحقیقات نہ ہو جائے کیسے ان کا کیس نیب نے ملتان سے لاہور ٹرانسفر کر دیا اور نیب کے ترجمان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے تو علمی نہیں ہیں ان کے بھی تو اساسوں کی تحقیقات ہو جائے پھر آپ ان کو یہ کلین چٹ دیں گے ایسی فیس ویلی پر کی بات کیوں مان رہے ہیں شاہزیب اس میں تو اب لاہور ہائی کورٹ کا حکم بھی آ چکا ہے خسرو صاحب کے کیس کے بارے میں کہ اس کو آپ انکواری کو کمپلیٹ کریں اور وہ نیب اس کے بارے ملکل کام کر رہا ہوگا اور اس میں مناسب یہی ہوگا چونکہ خسرو صاحب کے بارے میں کیس ہے وہ آئیں وہ آپ کے پروگرام پہ آئیں یا کسی اور پروگرام پہ آ کر اس کو خود جواب دے دیں میں تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے اب تو کوئی بھی انکواری اگر نہ ہو رہی ہو تو لوگ عدالت چلے جاتے ہیں وہ بھی اس میں اس کیس میں بھی پٹیشنر کو یہ شک تھا کہ شاید ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو رہی تو وہ عدالت میں چلا گیا اور عدالت نے ایک حکم جاری کر دیا دوسرا سوال جو اپوزیشن اٹھا ہے وہ جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہ پہلے جانگیر ترین صاحب کو یہاں سے چارٹر پلین میں نکالا گیا پھر اگلے دن آپ نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور پھر ایکشن کا اعلان کیا گیا یہ آج خواج عصیف صاحب نے بھی اٹھایا ہے اس کے علاوہ اپوزیشن اٹھا رہی ہے سوال نہیں نہیں دیکھیں وہ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ صرف وہ ایک الفاظ کی جادوگری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کمیشن نے اس کے اندر کسی اور بندے کو ای سیل میں ڈالا یا ای سیل سے نکالا یہ ایک بڑی مزاقہ خیز بات ہے کمیشن کی جو رپورٹ ایک ایک ایکزیکٹیو نے کمیشن بنایا ہوا ہے اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ابھی تو کمیشن نے جو اپنا تھوڑا سا کام کیا ہے اس کے اوپر پوری دنیا کے لوگ چلے گئے ہیں کٹھے ہو کے ہر جماعت کا بندہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جنہوں نے اپنے ٹرمز آف ریفرنس سے باہر کام کیا ہے اب مجھے بتائیے اگر کمیشن کہتا ہے ان کو ای سیل میں ڈال دیں تو انہوں نے کہنا تھا بھئی یہ تو آپ کے ٹرمز آف ریفرنس کے اندر تھا ہی نہیں تو وہ تو بالکل ہی ایک مزاقہ خیز بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جانگیترین صاحب باہر چلے گئے ہیں تو ان کی ملیں کو ساتھ لے کے چلے گئے ہیں آپ نے ان سے اس چیز میں کیا کرنا ہے آپ نے ریکوبریز کرنی ہیں وہ چیزیں تو یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے ہو سکتی ہے آج وہ پٹیشن کا بھی شاید حصہ تھے پٹیشن میں بھی گئے ہوئے تھے تو وہ تو اپنی لائیبیلٹی سے تھٹ نہیں سکتے اب تو خود اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے لے آئے ہیں یہ سٹینڈ آپ سلیمان شباز پر کیوں نہیں اپلائے کرتے ہیں ان کے لئے تو بار بار پریس کانفرس کرتے ہیں کہ وہ ملک سے بھاگ گئے کیس کیسے آگے بڑھائیں تحقیقات کیسے کریں وہ بھی اپنا ساتھ بزنس نہیں لے گئے ہیں ملے یہی ہیں بزنس یہی ہیں ان کا بھی دونوں کے خلاف کیس دیفرنٹ سٹیجز کے اوپر ہے ابھی جی ڈی 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 آر وائ کے یا کوئی اور گروپ چاہے اس میں الاریبیہ ہو اس نے سبسٹی کی ٹمز کو وائلیٹ کیا ہے اس نے نیب کا کوئی اوفینس کمٹ کیا ہے اس کی ڈیٹرمنیشن اب نیب کی انویسٹیگیشن کرے گی انہوں نے ٹیکس کی مد میں کوئی چوری کی ہے کم دیا ہے نہیں دیا اس کا معاملہ اف بی آر ڈیٹرمن کرے گی اب کمیشن کی دس طرح سے چیز باہر چلی گئی ہے اب ان اداروں کے ساتھ کمیشنرز نے تو صرف آپ کو پوائنٹرز دے دی ہیں اب اگر نیب یہ سمجھتا ہے نیب اگر کل یہ ریکویسٹ کرے کہ جانگیترین صاحب کا نام اسیل میں ڈال دیں یا بل فرض وہ واپس نہیں آتے تو ان کے لیے ایکسٹریڈیشن فائل کر دیں اور وفاقی حکومت نہ کرے پھر آپ ہم سے ضرور سوال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں اندر پارٹیز دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ متحدہ مایا پارٹی ہے جو ساری کٹھی ہو گئی ہے اس کے اندر سارے جو منی کلاس ہے وہ ایک ساتھ آگئی ہے اب اس کے بعد یہ کہہ دینا جی کہ ہم نے ان کو بگا دیا میں ہی سمجھتا ہوں شاید یہ مشروع انہوں نے دیا بہت شکریہ شاہد ساتھ موجود تھے کہہ رہے ہیں سارے کے سارے ایک ہیں شگر مافیا ایک ہے تیریک انصاف کو بھی اپا سمجھ میں آگئی ایک اور مافیا اثر اٹھا رہا ہے فائدہ بھی اٹھا گیا ہے حکومت کے رئیے کاروائی کریں گے اور وہ ہے پٹرول مافیا مات کے ہیے بیٹھے